بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم پہلے ملانا محمود صاحب نے سی اے بی بلکی معافقت میں اعلان کیا تھا میڈیا پر کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر مسلمان کو سپیٹی ہوا تو اس کا ہم نکالیں گے لیکن اب ملانا محمود کے تیور کچھ بدلتے ہوئے ہیں بدل گئے ہیں بلکل ہی بدل گئے ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے پھر سے اعلان کیا ہے اس کی مخالفت کا اور اعلان ایسا کیا کہ اس کے لئے احتجاج بھی دے لی کہ اندر جنتر منتر پر بہت بڑی تعداد ملوگوں کو اکھٹا کر دیا ہے اس کے ویڈیو آنے والی آپ کے سامنے آنے والی ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو پہنچتے رہیں دوسری بات یہ کہنی ہے کہ بہت سے ہمارے جو ناظرین ہیں جو دیکھتے ہیں ویڈیو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی مسئلہ نہیں ہے آپ تو دینی مسائل دیتے دیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک کھلوار کیا جا رہا ہے تو یہ دینی مسئلہ ہے دین صرف روزہ نماز یہی نہیں ہے یہ مسائل ہی صرف دین نہیں ہے بلکہ اپنے حق کی لڑائی لڑنا کسی کا دفاع کرنا کسی کا ساتھ دہنا یہ بھی دین ہے اور یہ تو ہمارے حق کی لڑائی ہے یہ دین کے اندر کیسے نہیں آئے گا اور دوسری چیز اس کے اندر یہ اپنے حق کی لڑائی تو ہے ہی یہ پھر ملک کے بچانے کے لیے بھی ہے جس میں ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے ملکوں میں رہنے والے غیر مسلم اجر اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہے ہیں اور وہ انڈیا میں آنا چاہتے ہیں تو انڈیا کو انہیں اپنی سٹیزنشپ کا ان کے لیے کھولنا چاہیے ویلکم کرنا چاہیے ان کو دینا چاہیے اصل اشارہ جو ہے اس سٹیزنشپ آمنڈمنٹ بل جو آیا ہے اس کو لے کر کہیں اس میں ٹھیک ہے مجھے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے مجھے مجھے ذاتی طور پر ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ہے اس پر اعتراض لیکن مجھے بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے اگر چند لاکھ یا بیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ لوگ پروس کے ملکوں سے یہاں آ جائیں اور ان کو وہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی مسلمان یہاں آئے تو کیوں آئے گا اپنا ملک چھوڑ کر مسلمان اپنے ملک چھوڑ کر یہاں میرے یہاں کیوں آئیں گے نو مجھے کوئی مسلمان نہیں چاہیے مجھے نہیں ضرورت ہے کسی مسلمان کے بہت سے کوئی نہیں آنا چاہیے بلکل نہیں آنا چاہیے بلکہ کوئی مسلمان اگر اس طرح سے گسپیٹیا بن کر کے یہاں آئے تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر اسے نکالنا چاہیے کیوں یہ اپنی سوچکوں میں بدلنا ہے اس طرح ہندو مسلمان میں نہیں باتنا ہے پر مسلمان کیوں آئے گا مسلمان ملک چھوڑ کر بھئی مسلم اکثریتی ملک ہے نا بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے افغانستان ہے وہاں سے کوئی مسلمان کیوں آئے گا کیا ضرورت ہے مسلمان کو یہاں ویلکم کرنے کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے اب جس طرح سے آسام میں بارہ لاغ نون مسلم انہارسی سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ فیصلہ آسام کے لوگ کریں گے نا آسام کے لوگ کریں گے کہ انہیں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے میں کیوں ہوتا ہوں اس میں بولنے والا کہ ہاں رکھو یا نہیں رکھو نو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کے جو آئین ہے سویدھان ہے وہ اس انداز سے کسی بھی طرح کسی بھی طرح کے قانون یا امینمنٹ لائے جانے کوئی اجازت نہیں دیتا ہم اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ کسی بھی آدمی کو یہ مذہب کی بنیاد پر روکا جانا آدمی کو کمیونٹی کو گروپ کو یہ بھارت کے سویدھان کے اور بھارت کے روح کے آدمہ کے خلاف ہے ہندوستانیوں کو طاقت کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے یہ مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے یہ ملک کا ایشو ہے ملک دستور کا ایشو ہے ملک روح کا ایشو ہے آپ بات تو کر رہے ہیں وشو گروہ بننے کی مجھے لگتا ہے کہ کونے کے بیٹے ہم اجازی تجھے دینے نہیں دے گی ہم اجازی تجھے دینے نہیں دے گی اس دارے دینے تو کوراں تجھے اس دارے دینے کا ترم ہاتھ لیں میں اس پائیے مجھے دے گئے ہم جو گئے بہنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہو کہ جب اندوستان گنامی کی جنگیوں میں اعدادتا تو یہ وہی احساب پتی ساتھ ہے کہ انہوں نے نیشو ہمال تحرک چلا کر اس اندوستان کانگریزوں کے لگائے تو یہ وہی اس کے اپرنے کے بعد اس دنیا سے رکھ ست کے بعد بسال دیا جا رہے پر بینکی کمار کے اوپر انگریلے کے زمینے ستھوں کے میشائل بہنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے بھی کہا چاہتا ہوں جیسے بھانو جو نے کہا کہ بڑے بڑے سکم در آئے بڑے بڑے اٹھر آئے اور اگر ہماری اکتہ رہی تو اکتہ یہاں نظر آ رہے تو یہ بہنگی اور یہ عمیشہ تو کیا ہے ہم نے تو ایسے ایسے بہت سارے یہاں سے بہتا کیسے ہوں سختہ میں سختہ بولنا ہے میں سرے بھی کہوں گا کیا ہے اہلِ چمن آج بتائیں تم کو کہ ہم نے بدلی ہے زمانے کی ہوئے کیسے کہ اب یہ ملک کولانی کی طریقوں میں جتا ہوں تو یہی ہر میں جنگا شرک کر کے لاہر سے لے کہنی لڑکے پیر کی کہنی کا لڑکا دیئے تھا بھی بھی یہ پیچھنی ہے کہ انہوں نے انتوستان کو ازاق کر آئے میں ہمیں شرکو کی دیکھا رکھاتا ہوں کہ ہم سے مٹ کر رہا ہوں ہم سے مٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہم سے ٹکا آنے والے زندہ نہیں رہتے اور یہ بات اندرین کی سوچ کر یہاں آئے تو آج ہم نے دو کا کیا حال ساتھ ہے میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی بات کروں گا کہ اب بھی جل سکتے ہیں دنیا میں محبت کے چھراغ اب بھی جل سکتے ہیں دنیا میں محبت کے چھراغ شرط یہ ہے کہ اندیرہ کی تجارت چھوڑ دیں کیا ہم اندیرہ کی تجارت چھوڑ دیں گے ہمیں جل ہو جائیں گے تو پھر تے یہ سرکار کی کیا ہمت ہے تو ہم سے تگرہ گئے شوریا خدا بھی جائیں گے محبت کے چھوڑ دیں گے یہ خانون کو بنایا گیا ہے ترمین جو لائے گئی ہے یہ مسلمانوں کو خلاف نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے خلاف ساتھ ہے ہمارے دیش کے خلاف ساتھ ہے تو میں آپ لوگوں سے بس ایک لیا پیل کروں گا آپ شانتی کا محول بنا کے رکھئے خانت بک لائیے اور اب نماز کا موقع ہو گیا ہے تو ہم لوگوں کو امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ ہم لوگوں کو امن کے ساتھ